اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میرے فرینڈز میویورز خیریت سے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھک ٹاک مازے میں ہوں گے جی بلکل آج میں آپ لوگ کے لئے لائی ہوں بلکل ایک زبردست اور یہ میری ریسپی ہے بلکل جی میں نے کاپی نہیں کی کہیں سے بھی یہ میں نے اپنے طریقے سے اس کو بنایا ہے پکوڑے بنا رہی ہوں میں بلکل زبردست ٹیسٹ ہے اس کا بنائیں گے کھائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ واقعی میں بلکل ڈیفرنٹ ٹائپ کیس پکوڑے ہوں گے اس میں میں نے پیاز لیا اپنے حساب سے دھنیا پودینہ اور ہری میرچے ڈال کے اس کو تھوڑا سا میں نے کوٹ لیا ہے اب میں بیسن لے رہی ہوں جی بلکل جتنا آپ کے گھر میں افراد ہوں اس حساب سے آپ لے سکتے ہیں میرے کیونکہ گھر میں کانٹیٹی کم ہے بچے ہوتے ہیں اکثر اور بچے اس طرح کی چیزیں اتنا زیادہ شوق سے تو نہیں کھاتے کبھی کبھار جیسے بھا لیتے ہیں کبھی نہیں بھی کھاتے ہیں تو میں تھوڑا کم کم کانٹیٹی میں بناتی ہوں جی میں تھوڑا سے یہاں پہ حلدی ایڈ کروں گی اور یہاں پہ سالن مسالہ جو ہوتا ہے بلکل میں حساب سے نہیں ڈالتی کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے تو مجھے اندازے سے ہی ڈالنا پڑتا ہے یا حساب وغیرہ کا میری لسٹ میں کوئی وہ نہیں ہے جس طریقے سے میرا دل کرے گا بس میں وہی مسالے ایڈ کروں گی اور جو مسالے مجھے پسند آتے ہیں وہ مساب اس میں ایڈ کرتی ہوں ہر ریسیپی میں میں تقریباً اپنے مسالے تھوڑا گھما پر آکے یوز کرتی ہوں تو یہ میں نے چاٹ مسالہ اس میں ایڈ کیا اور گرم مسالہ اب یہ میں بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڈا اب جو آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندازے سے کتنا اس میں ایڈ کر رہی ہوں میرا ایک کپ بیسن ہے اور اسی حساب سے میں نے جو جو چیزیں لی ہیں آپ لوگ کے سامنے سارا کچھ تو آپ دیکھ لیں اندازہ ہو گیا ہوگا آپ لوگ کو بھی اب میں پانی اس میں ڈال کے اس کو میں پکوڑے کی طرح پکوڑے جس طرح ہم لوگ بناتے ہیں نا گھونتے ہیں اسی ٹائپ کا میں یہ بنا کے آپ لوگ کو دکھاؤں گی دیکھیں کس طرح سے یہ مسالے میں تو بلکل زیادہ اپنے تھکنی بنانا اور لیکوئر ٹائپ بھی نہیں ہونا چاہیے اجوائن میں ضرور شامل کرتی ہوں کیونکہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ صحت کے لیے بھی اور اس میں سے ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے اور ہاں میں نے یہاں پہ اسکیپ ہو گیا ہے مجھ سے ویڈیو یہاں میں نے وہ جو کھٹا وہ دنیا ہوتا ہے یا پھر ثابت دنیا سوکھا وہ آپ ضرور اس میں ڈالیں اس سے اس کا ٹیسٹ بلکل ایک دم بلکل ڈیفرنٹس آئے گا تو یہ آپ دیکھ لیں کس ٹائپ کا میں نے یہ بنایا ہے اسی ٹائپ کا آپ لوگوں نے بھی ڈو تیار کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ایک ٹائپ کا سمجھے یہ ڈو ہی ہے جی اب آپ نے کڑائی میں تیل گرم کر کے زیادہ زیادہ جو ہے وہ نہیں ڈالنا اپنے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے حساب سے آپ نے پکوڑے اس میں ایڈ کرنے اور جتنی کونٹیٹی ہے آپ کی گڑائی میں اتنا آپ نے ایک ہی وقت میں ڈالنا ہے اور جب ببلز بن رہے ہو تب آپ سمجھیں کہ یہ بلکل آپ کے بلکل صحیح پرفیکٹ اپنے آئل میں اس کو پھرائی کر رہے ہیں جی آپ دیکھ لیں میں زرہ سے جو کھانچے پھولے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں کس طرح سے اس کو ایڈ کر رہی ہوں اب آپ نے دو تین سیکنڈ تک اس کو ٹچ نہیں اب ہم اس کو ٹرن کریں گے دیکھ رہے ہیں آپ کتنا اچھا سا لک آرہا ہے کتنا خوبصورت یہ نظارہ ہے واو امیزنگ بہت ہی پیارے ہمارے پکوڑے بن کے تیار ہو گئے ہیں اچھے سے اب اس کو پھرائی کریں گے تھوڑا تیز آنچ پہ مت کیجئے گا ورنہ جل جائیں گے اوپر سے و اندھا سے کچھ رہیں گے تو تھوڑا سا میڈیوم ٹو لو آپ نے اس کو پھرائی کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ مزے لے کے کھائیں اور مجھے دعائیں دیں گے یقیناً آپ کو یہ ریسپی میری بہت پسند آئی ہوگی آئی ہوپ کہ آپ لوگ مجھے شیئر کریں گے کامنٹس بھی دیجئے گا پلیز اور اب بتائیے گا بنا کے اس کو پھر بتائیے گا مجھے کہ کس طرح سے آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی پسند آئی نہیں آئی نمک تو آپ نے ایڈ کر لیا ہوگا کیونکہ نمک جو ہے وہ میں اکثر بھول جاتی ہوں لیکن اس میں نہیں بھولی تھی میں